سرکاری ہسپتالوں میں انٹی ٹیٹنس انجیکشن کی ادم دستیابی کے خلاف شہری نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے شہری حمید پرویز نے رانا سکندر ایڈوکیٹ کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں سرکاری ہسپتالوں میں انٹی ٹیٹنس انجیکشن نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے رانہ سکندر ایڈوکیٹ نے درخواست میں نشان نہیں کی کہ درخواست گزار انٹی ٹیٹنس کے انجیکشن کے لیے سرکاری ہسپتال گئے اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال بھی گئے لیکن انجیکشن نہیں ملا درخواست گزار کے مطابق نیجی ہسپتال اور فارمیسیس پر چھ ہزار روپے میں ایک انجیکشن مل رہا ہے اور عام آدمی یہ انجیکشن مہنگی قیمت پر خریدنے کی سکت نہیں رکھتا درخواست میں اصطدا کی گئی کہ انٹی ٹیٹنس انجیکشن کو سرکاری ہسپتالوں میں دستیابی کو یقینی بنانے کا حکم دیا جائے یہ پیٹیشن فائل کی ہے کہ لاہور شہر کے اندر ٹیٹنس کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے یہ وہ ویکسینیشن ہے جب بھی کسی بندے کو ایکشنٹ ہوتا ہے لاہور شہر میں پولیس رپورٹ کے مطابق ایک دن میں سینکڑوں کے ساب سے ایکشنٹ ہوتے ہیں یہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے چھے چھے ہزار پے میں نیجی ہسپٹل میں یہ ویکسینیشن لگ رہی ہے پرائیوٹ جو فارمیسی ہے وہاں سے پتا کیا تو بلیک میں بھی کری ہے ہم نے اونڈربل ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن فائل کیا ہے کہ سیکٹری ہیلتھ کو یہ ڈریکشن دی جائے کہ یہ جو ویکسینیشن ہے اس کی اویلیبلیٹی یقینی بنائی جائے کورنمنٹ ہسپٹل میں